یہ ولیمہ کی ایک زبردست تقریب تھی ولیمہ میں اعلیٰ آفیسرز امیر لوگ پڑے لکھے لوگ جج سہبان وقلہ مؤززین اور مزید بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا یہ ولیمہ اپنے وقت کے ایک بڑے اور مشہور ضریف شاعر اکبر اعلیٰ آبادی کے بیٹے کا تھا جو بزاتے خود بھی اس وقت ایک مشہور اور نامی گرامی جاج تھے اکبر اعلیٰ آبادی کا بیٹا ابھی جوان العمر تھا بیٹے کی شادی ہے ولیمہ کی تقریب ہے کہ اس کا باپ اٹھا اور اعلان کیا محضز سامعین آپ کی توجہ چاہتا ہوں سب لوگ اکبر اعلیٰ آبادی کی طرف متوجہ ہوئے میں اپنے بیٹے کو توفہ پیش کرنا چاہتا ہوں لوگ حیران ہوئے کہ باپ اتنا بڑا نامی گرامی شاعر اور حاک میں وقت ہے ضرور کوئی بڑی شاہی اپنے بیٹے کو گفت کرے گا کوئی سونے کی انگوٹھی یا ڈائیمنڈ کی انگوٹھی یا کوئی قیمتی گھڑی بھی ہو سکتی ہے یا بہو کے لئے کوئی ڈائیمنڈ سیٹ بھی تو ہو سکتا ہے سب لوگوں نے دلچسپی سے ایک دوسرے سے سرگوشی میں سوال کیے کہ آخر کیا ایسی قیمتی چیز جو وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں اکبر اعلیٰ آبادی نے ایک گفٹ پیک اپنے بیٹے کی طرف بڑھایا والد صاحب نے کہا اس کو کھولو اور میں نے اس کو کھولنا شروع کیا ایک تیہ کھولی دوسری تیہ کھولی تیسری پھر چوتھی میں تیہ کھولتا جا رہا تھا اور لوگوں کی دھڑکنیں سمیت میرے تیز ہوتی جا رہی تھی سب کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس گفٹ پیک میں ایسا کیا ہے میں نے دل میں کہا کہ ابو مجھے ایسا کیا قیمتی تحفہ دے رہے ہیں جب آخری تیہ کھولی تو اندر سے بچوں کے کھیلنے کا ایک چھوٹا سا کھلونا نکلا دعوت پہ آئے لوگوں نے جب وہ کھولونا دیکھا تو سب ہنسنے لگے اکبرالعبادی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ میری زندگی کا یہ ایک یادگار دن ہے اور اس کھولونے کی وجہ سے میرے باپ نے میرا موڑ ہی خراب کر دیا لوگوں کے سامنے جگہنسائی ہوئی میں ذرا خموش ہو گیا لوگ ہنسے مسکرائے انجوائے کیا اور چل دئیے کچھ دنوں کے بعد ابو سے گاپشاپ ہو رہی تھی تو میں نے دبک کر کہا ابو جی ولیمے والے دن جو آپ نے مجھے کھولونا دیا تھا اس سے میری کافی بے عزتی ہوئی تھی سب کے سامنے جگہنسائی ہوئی تھی لوگ ہنس رہے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک کھولونا توفے میں دیا اتنی بڑی تقریب شہر کے سب معزز ججوں کے سامنے آپ نے میری توہین کر دی ابا جی میرے والے صاحب اسکرائے اور شفقہ سے کہا میرے بیٹے میں تم کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جب تُو بچہ تھا تب میں کافی غریب تھا ایک دن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم کو یہ کھولونا پسند آ گیا تھا تم نے اسی کھولونے کو خریدنے کا مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا تم اس وقت بہت روئے تھے اتنے خفہ ہو گئے تھے کہ مجھ سے ایک ہفتہ مسلسل بات بھی نہ کی یعنی تم کو اس کھولونے کی اتنی چاہت تھی کہ اس نے تم کو مجھ سے ایک ہفتہ دور کر دیا آج میں نے سوچا کہ تمہاری شادی کی تقریب ہے لہٰذا تم کو بچپن والا کھولونا خرید کر دے دوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو بیٹا بچپن میں اسی کھولونا کو خریدنا آپ کی سب سے بڑی عارضو تھی لیکن جب جوانی میں پہنچے اور برے مجمع میں آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کی تمنہ پوری کر دی اب جب کہ میں آپ کو وہ کھولونا دے دیا تو آپ کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی اگرچہ اس کھلونے کے لیے آپ نے مجھ سے بولنا بھی بند کر دیا تھا میرے بچے اگر بچپن کی تمنہیں بندے کے سامنے جوانی میں کھولی جائیں تو برے مجمع میں بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا تم جوانی میں کوئی ایسی عارضو اور تمنہ ہرگز مت بنانا کہ کل بروزے قیامت اللہ پاک کے سامنے برے مجمع میں اگر اس کو کھول دیا جائے تو تم کو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے یہ میری نصیحت ہے اور اس کو سوچ کر آگے بڑھنا واہ یہ تحریر اچھی لگی ہو تو شیر کرنے میں کنجوسی بلکل نہ کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیر کریے گا جزاک اللہ خیرن قصیرہ موسیقی